اسلام علیکم گوڈ مورننگ گائز آج ہم لوگوں نے نکلنا کراچے کے لیے اور آج ہم نے بہت سارے کام ہے پہلے تو ہم نے اپنے سارے انیمالز کو گھر پہ شفٹ کرنا ہے منی زو سے اس کے بعد پھر میں خدشت بنوانے کے لیے گا ہوں گا اور سین ایسا ہے ہم لوگ اپنے ساتھ پیروٹس کو لے کے جا رہے ہیں اوری کو لے کے جا رہے ہیں اور ماں کو لے کے جا رہے ہیں ہسکی کو بھی لے کے جائیں گے لیکن ہسکی کا نا بھی کنفرم نہیں ہے کہ ہم لوگ لے کے جائیں گے یا نہیں جائیں گے پہلے ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے منی زو سارے منی زو سے انیمالز کو ہم لوگ لے کے اپنے گھر پہ شفٹ کر دیں گے اوری کہا ہے نکالو اوری آج ہو اوری آج ہو آج ہو اوری آج ہو اوری لگتا نراز ہو گیا اوری آج ہو کراچی جائیں گے ماں کو چک کرو ماں کتنے مزے سے سوئی ہوئی ہے آج ہو اوری جا رہا ہوں میں نہیں آرہا بھئی اوری اوری کو بھی لے کے چلتے ہیں نا منی زو مزا آئے گا ہاں ہاں آج ہو اوری نکالو اوری کو نکالو آگیا 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 مینیز ہو آگیا لیکن راستے میرا سین ہو گیا ہمارا اوری بھائک کے نیچے آگیا میں نے علی کو کھا بھی تک اس کو پیدل نہیں چلاو علی نا پیدل بھگایا یہ دیکھو کس طرح چن سے مار رہا ہے بس اولی بس یار اسد چیک کر اس کی ٹانگ شانگ تو نہیں ٹوٹی اوہ 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 فل ما چل گیا بھائی درد ہو رہا ہے اسے اس ٹانگ پہ چوٹ لگیے نا چیک کرتے ہیں بھائی کہیں اس کی ٹانگ شانگ تو نہیں ٹوٹ گئی دیکھو یار لنگڑا لنگڑا آگے چل رہا ہے چلاو چلاو یہ دیکھو لنگڑا لنگڑا آگے چل رہا ہے ہمارا اوری اٹھا لو اٹھا لو اٹھا لو یار اس کی مالش شالش کرتے ہیں یار اسد چیک کر اگر اس کی ٹانگ شانگ میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کو ہسپٹل لے کے چلتے ہیں علی آپ کو منع کیا تھا اسے پیدل مت بھگاؤ بھائی پھار ہوا گنا چل گیا اتنا درد ہو رہا کچھ نہیں ہوا علی بچ پ conteú کیا اس کی مالش کرتے ہیں یہ ہو جائیے ہے چل یار مالش کر دے اس کی اس کی ہڑی پھر چھوٹ لگیے اس کی مالش کرتے ہیں ہے بھائی کہ ہمارا علی ٹھیک ہو جائے گا خکают ایک کچھ ہوا نہیں ہے بھائی اور ہی کچھ نہیں ہوا پانی شانگی لے جام 중 ابدللہ اس کییے ایک ہی پانی پلائیں جاو علی جلدی پانی لے جائے اس میں اس کو پانی پلائیں بس اور ہی کچھ نہیں ہو دیکھو کیسے زبان نکلی ہوئے شکر ہے بھائیس کی ٹانگ شانگ نے ٹوٹی آج کراچی جانا تھا اور آج ہی اور ہمارا اور ہی چانگ چڑھا دیتا کوکو بجھے میری کیا ہوا کوکو کوکو اپنے دوست کا پتہ کرنے کے لیے آئیے صحیح ہو گئی نا کیا ہو گیا پانی پیئے عبداللہ پانی لا رہا ہے تھنڈا تھنڈا پانی پیے گا سیٹ ہو جائے گا کوکو پتہ کرنے کے لیے آئیے آہ کوکو چھوٹ لگ گئی ہے تیرے دوست کو دیکھ عبداللہ جلدی لیا پانی دیکھا پانی دیکھا پانی پیلا ہے یہ لہو رہی پانی پی پانی پی پانی پی پانی پی شابہ ٹھیک ہو جائے گا یہ ٹھیک ہو گیا ہمارا ٹگڑا ہو رہی ہے بھائی چلو یار اس کو ریسٹ کرنے دیتے ہیں شکر ہے زیادہ چھوٹنے لگی اور ہی کو اور سارے جو ہمارے انیمال دیں پانی سے نکال دیں اور ٹرٹلز کا پانی بھی بہت زیادہ گندہ ہوا ہے ٹرٹلز کو ایسے ہی ہاتھ میں اٹھا کے لے جائیں گے ٹھیک عبداللہ بہت شدید گرمی ہے پسینوں سے پورا حال ہو گیا ہے پینثر کو بھی ہم لوگوں نے گھر پہ لے کے جانا ہے اور سارے کبوتروں کو نکالنا ہے پنجرہ لے کے عبداللہ سارے کبوتروں کو پنجرے میں بند کرتے ہیں اور ریبٹس تو بھائی نکلے ہوئی نہیں ہے ریبٹس کو کیسے نکالیں گے ڈک کو بھی ہم اپنے گھر لے جائیں گے یہاں پہ ہیں ہلی ریبٹس نکالو نکالو میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم لوگ سرنگ سے ریبٹس کے بیبی کیسے نکالیں گے اسٹ یار مرگیاں ہماری اور کھا ہیں یار یہ دیکھو سارے مرگیاں اندر گھسی ہوئی ہیں سیل مرگیاں انکرس میں چلی ہوئی یار سیل مرگی تو ان کو بھی مارتی ہوگی اور جو ہمارے کبوتروں کے انڈے تھے وہ چوری ہو گئے کوئی اٹھا کے لے گیا ہماری کبوتروں کے انڈے سیل مرگیاں کھا گئے نہیں مرگیاں نہیں مرگیاں کھایا ہوتی تو یہاں پہ چھل کے پڑے ہوتے کوئی چوری کر کے لے گیا یار سارے کبوتر پکڑنے پڑیں گے اسٹر جالہ اٹھا کے لیا ہے یہ کیج بھی ہم لوگ لیا ہے اسٹر یار اوڑنا جائے پکڑ لیا پکڑ لیا ایک ایک کر کے نا سارے کبوتر ہم لوگ کیج میں ڈال دیتے ہیں آج اوڑ اس کا پر پھنس گیا ہے اوڑ رہا ہے بھائی یہ تو نہیں نہیں کیج میں ڈال دیتے ہیں سارے کبوتروں کو سارے مرگیوں کو بھی ہم لوگ گھر شفٹ کر دیں گے پینتر کو ایک دو دن یہاں پہ رہنے دیں گے جب ماما لوگ چلی رہیں گے ماما مطلب ہم لوگ آج نکل رہے ہیں ماما لوگ کل نکلیں گے پنجاب سے تو پھر پینتر کو اسد ٹھیک ہے جب میری ماما پاپا چلے جائے نا پھر پینتر کو باندھ دینا گھر پہ سہی ہے سارے کبوتر شبوتر نکال دیتے ہیں ہلیو ڈک کو پکڑ رہا ہے ڈک بھائی کسی کے ہاتھ نہیں آتی ہے بہت خطرناک ڈک ہے ایسے نہیں آئے گا بھائی ابھی اٹیک کر دیتی میرے اوپر کیا کر رہے ہو پینتر نے دیکھو کیسے زبان کھولی ہے پینتر بول رہا ڈک میرے پاس آئے اور میں اس کو کھا جاؤں مرگیاں بھی ساتھ ہی ڈال رہے ہو چار کبوتر بچے ہیں بھائی کیا ہو گیا دس گیارہ کبوتر تھے وہ دیکھو دو کبوتر اوپر بیٹھے ہیں ایک منٹ لے جاؤ اس کو بھی کسی چیز میں ڈالتے ہیں اس کو بھی گھر لے کے جاتے ہیں ڈھک پکڑی نہیں جاتی ہے بھائی علی نے ڈھک بھی پکڑ لی یہ دیکھو ترکیش ریبٹ آیا ریبٹس کو بھی ہم نے پکڑنا ہے لیکن گھرمی بہت زیادہ نا اس لیے ریبٹس سورنگ سے نہیں نکل رہے اسد یار پھر شام کو لے جانا گھر پہ اگر ابھی نہ نکلے نا ریبٹ تو اسد شام کو گھر پہ ریبٹس کو شپٹ کر دے گا مرگیاں تو بکڑی جائیں گی آرام سے وہ پینثر اٹیک کرنے لگا تھا مرگیاں پہ بہت خطرناک لڑاکو سیل مرگیا بہت خطرناک لڑاکو سیل مرگی کھا ہے سیل مرگی کس طرح مارنے کے لیے آ رہی علی آپ کو مارے گی یہ دیکھو یہ دیکھو آئی 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 مارنے کے لیے علی نے سیل مرگی بھی پکڑ لی اب بول مارنے کے لیے آ رہی تھے ہمیں ارہے بھائی بہت خرار سیل مرگی ہے بھائی ارام سے پکڑنا علی ارام سے پکڑنا ابہ کہیں اڑھ کہیں نہ چلی جائے یار ارام سے ارام سے پکڑی جائے گی وہ دیکھو اڑھ گئی مجھے در تھا نہ یہ اڑھ جائے گی یار تنگ نہیں کرو اسد ارام سے پکڑ لے گا وہ دیکھو یار علی آپ شرارتیں نہیں کرو مرگیاں اڑا دیا آپ نے ساری اسد کو دے دو جالا جاؤ یا پہلے گھر چھوڑ کے آجاو اتنا اور کبوتر بھی آ جائیں گے فائنلی پکڑی گئی سیل مرگی نہیں نہیں سیل مرگی کو الگ سے بھیجیں گے اس کو الگ سے لے کے جانا پڑے گا دوسری مرگیاں بہت ڈر رہی ہیں پکڑ لے پکڑ لے پکڑی گئی یہ آرام سے پکڑی جائیں گی کبوتروں تم بھی نیچے آجاؤ ہم لوگ شفٹ کر رہے ہیں اپنے گھر میں اب ہم لوگ انشاءاللہ جب واپس آئیں گے تو بہت بڑا مینی زو بنائیں گے میں بناوں گا انشاءاللہ آپ لوگ گائز دعا کرنا ہم لوگ بہت بڑا مینی زو بنائیں گے اس میں ہم لوگ انشاءاللہ لائن بھی لے کے آئیں گے اور بہت سارا پانڈے شانڈے مطلب بہت سارا سامان لے کے آئیں گے یار مجھے تو ایلیفنٹ رکھنے کا بہت شوق اگر کہیں سے ایلیفنٹ مل گیا ایلیفنٹ بھی انشاءاللہ ضرور لے گائیں گے اوہ یار یہ تو ارسط نے اڑا دیئے اوہ آ گئے آ گئے آ گئے اوہ یار یہ توڑ کے چلے گئے چلو چلو آ جائیں گے اتنا تم چھوڑ کے آؤ نا آپ کی پچان میں کوئی ایلیفنٹ والا ہونا تو ہمیں بتا دینا کم ہوں وہ پتہ ہے کیا آپ بولیں گے آپ ایلیفنٹ سے کم ہو گیا بس آپ کی سونڈ نہیں اگر ایلی کی سونڈ ہوتی نا سیل مرگی چھوڑ دی یار اتنی مشکلوں سے ہم لوگوں نے سیل مرگی پکڑی دی علی نے پھر سیل پکڑ لو آرام سے یار پھر سے سیل مرگی چھوڑ دی اسد علی نے پکڑ لو پکڑ لو پکڑ لو یار علی کے اُلٹے اُلٹے کام ہے سارے بھاگ گئی اب سیل مرگی بھاگ پکڑی گئی بڑی مشکلوں سے پکڑی گئی جا یار اب بھلا ایک ہاتھ میں اسے اٹھا لے گا اور ایک ہاتھ میں یار یہ مارے نہ دوسری مرگیوں کو چل یار عبداللہ جلدی سے چھوڑ کے آ جا اس میں ڈک ہے جلدی سے چھوڑ کیا ہو تم لوگ گھر پہ ہمیں لگ رہا تھا کہ ہمارے کبوتروں کے بچے ہوں ہاں ہمارے کبوتروں کے بچے نہیں گھر اور نہ ہم لوگوں نے ہانڈیاں بھی لے کے جانی ہے یہ ہم لوگوں نے آسٹریلین پیروٹس کی کیج میں لگا دیں گے عبداللہ ڈک کو مرگیوں کو اور کبوتروں کو گھر چھوڑ کے آ گیا باقی یہاں پہ پینتھر کوکو اور ریبٹس تو بھائی گرمی کی وجہ سے بائر ہی نہیں آ رہے ہیں تو ریبٹس کو آج شام کو آسٹ ہمارے گھر شیفٹ کر دے گا باقی رہ جائیں گے پینتھر اور کوکو پینتھر اور کوکو کو بھی کل شام کو جب مامالک کراچی کے لیے نکل جائیں گے تو آسٹ پینتھر اور کوکو کو بھی ہمارے گھر شیفٹ کر دے گا اور یہاں پہ ٹرٹلز بھی ہیں دیکھو بھائی کوکو یہاں پہ بڑے مست ہو کے ریسٹ کر رہی ہے ٹرٹلز کو اٹھالو علی ٹرٹلز کو آپ گھر لے کے جاؤ اوہی اوہی مست ہو کے سویا ہوا ہے اوہی کو میں تو بول رہا ہوں یہاں پہ ریسٹ کرنے دیتے ہیں اوہی اٹھ گئے بھائی عبداللہ ایک کام کرو اور اوری کو اور ٹرٹلز کو آپ لوگ گھر لے کے چلے جاؤ میں خدشت بنوانے کے لیے جا رہا ہوں بڑھا ہو گیا ہوں بھائی ایسا لگ رہا ہے میں بڑھا ہو گیا ہوں تو آپ لوگ لے کے جاؤ میں خدشت بنوا کے گھر آتا ہوں ٹھیک ہے اور آج جمعہ بھی ہے بھائی جمعہ کی نماز کی بھی تیاری کر رہی ہے خدشت بنوا کے گھر آ گئے تھے گھر آ کے نہا دو گے ریڈی شیڈی ہوئے آج جمعہ بھی ہے جمعہ کی نماز کا ٹائم بھی ہو گیا تو ہم لوگ جا رہے ہیں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے جمعہ کی نماز پڑھ کے گھر آگئے ہیں کھانا بھی ریڈی ہو گیا کھانے میں آج ماما نے مٹن کڑھائی بنایا ہے ساتھ میں ماما نے مینگو کی کٹلس سی اٹلس کاٹ کے دیئے تو کھاتے ہوئے بڑا بٹس اپنا دوپیر کا کھانا کھانا چھانا کھا کے ریڈی شیڈی ہو گئے ہیں ماما نے ہماری ساری پیکنگ شیکنگ بھی کر دیئے اور اوری کو ہم لوگوں نے چھوٹے والے کیج میں ڈال دیا ہسکی کو اس بڑے والے بوکس میں ہم لوگوں نے بند کر دیا چلو بھئی پاپا کار لے کے آگئے دھلا چلو چلو سمان اٹھاو اسد سمان اٹھا علی اٹھاو آپ اوری کو اٹھا لو میں بھی سمان سمان اٹھا لیتا ہوں چلو 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 بھئی لیت ہو رہے ہم لوگ چلو 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 نہیں اٹھے گا آپ سے نہیں اٹھے گا چلو 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 سمان ہمارا بہت سارا ڈگگی بھی ہماری فل ہو گئی ہے بند بھی نہیں ہو رہی بڑی مشکلوں سے ڈگگی بند کی ہے باقی سمان جو ہم نے آگے سوٹوں پر رکھ دیا پوری گاڑی ہماری فل ہو گئی ہے اور اوری گناہ مجھے اپنے پاؤں میں رکھنا پڑے گا چلو 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 لیت ہو رہے ہیں ہسکی بھی ہے میرے پاؤں میں ارے بھائی اس کو تو پھر ہاتھ میں رکھنا پڑے گا چلو 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 بھائی تم بھی ایسی کی تھنڈی تھنڈی ہوایں کھاؤ یار دروازہ بند کر دو ٹھیک ہے ست اوکی اللہ حافظ اللہ حافظ بھائی ملتے ہیں یار سارے انیمز کا خیال رکھنا ہے او بھائی سالو پاپا لیت ہو گئے ہیں ہم لوگ گھوس موس کے آنا پڑے گا سب کو گاڑی میں تھنڈی تھنڈی ہوایں لگے راستے میں ہم لوگ ایک ہوتل پہ رکھیں یہی پہ ہم لوگ ہیں فائنلی ہم لوگ بس سٹاپ پہ پہ پہنچ گا اور ہم لوگ بہت زیادہ لیت ہو گئے ہیں سارا سمان شاوان بھی ہم نے بس کی ڈگگی میں رکھ دیا اور بس والوں نے منع کر دیا کہ ہم لوگ نا ڈاکس کو لے گے نہیں جائیں گے جو ڈاکس پاپا واپس گھر پہ لے جائیں گے پاپا اپنے ساتھ کار میں لے آئیں گے ٹھیک ہے پاپا ٹھیک ہے ہم لوگ بیٹھ گئے ہیں ہم لوگوں نے چار سیٹس بک کروائی دی لیکن بھائی ہم لوگوں کو صرف تین سیٹس ملی ہیں اور ہم لوگ پھنس پھنس کے بیٹھے ہیں یہ دیکھو علی کو ہم نے اساد اور میں نے اپنے اوپر مٹھایا اور عبداللہ کو سائیڈ والی سیٹ ملی ہے اور مزت ہو گئے ہم لوگ جا رہے ہیں کراچی باہر کا بھی اچھک کر آتا ہوں باہر تو بہت زیادہ کرمی ہیں مزہ آ رہا ہے آپ نے یہ بات کر رہا ہے میں پھنس پھنس کے بیٹھا ہوں جام ہو گئی ہے بھائی پھنس پھنس کے بیٹھے ہیں پتہ نہیں کیسے گزرے گا ہمارا تقریبا 15-16 گھنٹے کا سفر ہم تو بڑے مزے سے آ رہے تھے بھائی راستے میں دھڑ بھوڑ دھڑ بھوڑ کی آوازیں آنا شروع ہو گئی علی تو سویا ہوا تھا علی ڈر کے اڑ گیا بھائی کیا ہوا سین یہ ہوا بھائی گاڑی کا پچھلا ٹائر اندر والا پٹ گیا یہ تو ابھی پنچر لگا رہے ہیں شکر اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو بچا لیا ابھی یہاں پہ ہم لوگ اثر کی ناماز پڑھتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم لوگوں کو سیو رکھا اور فریش بھی ہوتے ہیں اثر کی ناماز پڑھ لیے فریش بھی ہو گئے ہیں ہماری بس کا ٹائر بھی چینج ہو گیا تھوڑی بہت چیز چیز بھی پگڑھ لیے اب اپنا سفر یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں صرف پانچ منٹ ہماری بس چلی ہے پھر سے رک گئی یہ لگتا ہے بس والے کو بھوک لگ رہی تھی وہ ہمیں بھی بول رہا ہے تم بھی یہاں بیٹھ کے کھانا کھاؤ تو ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے کھانا چھانا کھاتے ہیں یہاں پہ بس کی طرف سے فری کھانا ہے لیکن ہماری ماما نے ہمارے لئے کڑھائی بنا گے دی تھی یہ عبداللہ جلدی سے گرم کروالے کھانا ہمارا آگیا کھانے میں بس والوں کی طرف سے ہمیں ایک کورما ملے دال ملی ہے اور یہ مٹن کڑھائی ہے جو ماما نے ہمیں سپیشل ہمیں بنا گے دی تھی یہ گرم کروالی ہے تو کھاتے ہیں بھوٹا وٹس اپنا رات کا کھانا کھانا شانا کھالی ہے موڑے لئےہا ہمارے لئے پینے کا بھی ٹائم نہیں ہے چلو چلو بھائی ہماری بس والا تو ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے ناشتہ اب ہم لوگ کھر پہنچ کے ہی کریں گے آجا بھائی گرتے ابھی نیندوں میں ہوں کیا ہماری ہم لوگ کراچی پہنچ گئے سارا سمان بھی ہم نے کوچ سے نکال لیا سزوکی بھی آگئی ہے پٹاوٹ سے سارا سمان لوٹ کرتے ہیں ابھی بھی نیندوں میں بھائی پورے راستے سوتے ہوئے آیا ہے چلو چلو سمان اٹھا ہو سمان زیادہ بھائی اس لیے ہمیں سزوکی میں لوٹ کرنا پڑ رہا ہے سمان شمان سارا سزوکی میں لوٹ کر لیے فائنلی ہم لوگ گھر پہنچ گئے ہم لوگ آئے ہیں ابھی اسد لوگوں کی گھر اس ویلوگ کو کرتے ہیں اس ہے انڈ اور نیکس ویلوگ انشاءاللہ میں اپنا گھر ریویل کروں گا تو آپ لوگ ایکسائٹیڈ ہو جائیں پہلے سے ہی ہو جائیں مزے مزے گئے ویلوگز آنے والے پہلے آپ لوگوں نے مجھا پتا کہی ویلوگز اچھے نہیں لگتے تھے کیوں ہم لگتے تھے کیونکہ بھائی میں دل سے نہیں بناتا تک منس لی اپنا گھر بھی ne دکھاتا تک کیونکہ محכے ویلوگز شرم آ ر steel אני دکھا دوں گا انشاءاللہ آپ پکو دen گا یسے حرز ہیلوگز کو کرتے ہیں اور آج ویلوگھز اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ہمارے چینل پہ نہیں ہو تو جلدی جلدی سبسکرائب کر کے 20 ملین سبسکرائبر بھی کمپلیٹ کروا دو تھانکس فور وائچنگ ہو کے بھینک